اسلام علیکم دوستوں میرے آپ سب خیال اچھے ہوں گے پیار جیسا ہی کن کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری سیل مکی کوڑک ہونے ملی ہے تو وہ اب کنفرم کوڑک ہو گئی ہے لیکن ابھی میں اس کو ایک بس میں میسے ہی بکھائیں گے جب تک یہ پکی نہیں ہو جاتی اس کو نیچے منڈے نہیں رکھ سکتے اور ابھی فیلال یہ اٹھی بھی ہیں وہاں سے لیکن سارا دن یہ وہاں پر بیٹھے جاتی ہیں انڈوں کے اس کو یہاں سے نکال کر وہ اس کے میں شفت کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کھالی ہے اس کے اندر یہ ڈسٹرب نہیں ہوگی کیونکہ یہاں سے یہ بار بار اٹھ جاتی ہے وہاں پر یہ بیٹھے رہے گی اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا تو یہ پکی ہو جائے گی اس سے پہلے ان کے لیے میں روٹیاں لے کر رہا ہوں ان کو روٹیاں ڈالتے ہیں اس کے بعد اس کو نیچے بھی شفت کر دیں گے موسیقی 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 روٹی وغیرہ میں نے سب کو ٹال دیا کوکٹیل کو میں نے بلیڈ ڈالیا ہے کیونکہ یہ بلیڈ کھا لیتے ہیں اور باقی سب کو ٹال دیا ہے پانی چینج کرنے کے بعد یہ بھی تھوڑی در پلکہ کھانا پینا کیا ہے اس لیے تو جا کے بیٹھ بھی گئی اس کو یہاں سے اٹھا کر شفٹ کرتے ہیں ساتھ فلے کیج میں اپنے پانی چینج کرتے ہیں جلدی زندگا پانی چینج کرتے ہیں اس کے بعد موسیقی پیر سب کا پانی بھی چینج ہو چکا ہے اور آپ پا رہی ہے ہماری برگی کی شفٹنگ گی جو کہ سکون سے جا گئے نکلی انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے اس کو دو چار دنی نینی پر بیٹھے دینے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو اصلی انڈے دیں گے اصلی انڈوں سے مراد کے جس میں سے بچے نہیں کریں گے تو خیر ابھی تو میں نے فریج میں رکھے ہوئے انڈے اس کو دو چار دن یہاں پر بٹھائیں گے ساتھ فلے کیج میں شفٹ کر کے وہاں پر جب یہ پکی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کے نیچے انڈے بھی رکھیں گے اور آپ نے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ فریج کے رکھے ہوئے انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں اگر نہیں نکلتے تاکہ میری محنت بھی ضائع نہ ہو اور اس کی بھی محنت ضائع نہ ہو اگر انڈے بھی نے فریج میں رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کمنٹ بوکس میں کہ اس میں سے بچے نکلیں گے یا نہیں فریج کے انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں یا نہیں خیر ابھی اس کو ہم شفٹ کرتے ہیں یہاں سے یہاں پر اس کے لیے جگہ بناتے ہیں اس کیج کو پہلے خالی کر لیتے ہیں یہاں سے جو سمان کا پاڑ پڑا ہوا ہے موسیقا 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 تو یہاں پہلے بھی اسے کندر بچے نکالے ہوئے ہیں جلدی سے سکول کھاتے ہیں اور یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور یہ بھی ساتھ لے چلتے ہیں اس کو پر سے کور کرنے کی تاکہ اٹھ کے باہر نہ نکل دیا بہت زیادہ کبھار ہوا سٹور میں ساتھ لے چلتے ہیں تو میں نے اس کو سٹ کر لیا وہاں پر اور جلدی سے مرگی لے کے آتے ہیں اپنیوں اس کو وہاں سے اٹھا کر لیا ہاں بٹھاتے ہیں مجھے ذکاب ہوا ہے بولنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے لیکن کیا کریں کام تو کرنا یہ ویڈیو بھی بنا لیا جلدی سے اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں یہ دیکھیں کڑا کو چکی ہے اس ٹیم لیکن ابھی بھی اس کو دو چار دن ہم لوگ دیکھیں گے یہ دیکھیں کڑا کو گئی ہے یہاں سے اٹھاتے ہیں اس کو یہاں سے لے کر کلتے ہیں جلدی سے ایدھر اس کی یہاں پر انڈے رکھ دیتے ہیں خود ہی یہاں جا کر بیٹھ جائے گی پہلے بھی اس نے اسی کے اندر بچے نکالے دے اب اس لئے میں اس کو دوبارہ ہوں تک کہ اس کو پتا ہو کہ یہاں پر ہی بچے نکالنے کے لئے میں لے بیٹھنا رہا ہوں اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایسی یہ خود ہی بیٹھ جائے گی بچی سب کو پانی وغیرہ روٹی وغیرہ ڈال دیئے میں نے سب کھا پی کے فارغ ہو گئے ہیں اور اور میں ہم کامتا ہمارا مرگی کو شفٹ کرنا ہوگی ہم نے کر دیئے میں ہی رب ہی وہ دیکھ رہی ہے انڈوں کو اور جا کر خود ہی بیٹھ جائے گی وہ تھوڑی دیر نہ یہ ٹوکری میں احتیاطل لے کر آیا تھا کہ اگر نہ بیٹھے تو ان اس کو اوپر سے دھکتے اس کو کور کر دیں گا تاکہ یہ انڈوں پر سے نہ ہوتے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بیٹھ جائے گی خود ہی لیکن یہ ساتھ لکھیں یہ پنگلی رہ سے یہ یہاں پر تنگ کرے گا اس کو کہاں پر بھی ٹھلا یہاں پر ہمیں کوئی چیز رکھنی پڑے گی جس سے یہ تنگ نہ کریں لیکن لگتا ہے یہ ہی رکھنی پڑے گی اسی کو یہاں کھڑا کر دیں تاکہ اس کو یہاں سے آر پر نظر نہ آئے کچھ موسیقی 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 اور آپ لوگوں نے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانیا ہے کہ فریج میں رکھیں اندوں سے بچے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے تاکہ میرا ٹائمز آیا نہ ہو اور مرگی کی بھی مہنز آیا نہ ہو یہ دی آج ہی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ ملوں گا آپ کو پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ